موسیقی جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ خرابت نہیں سبق اور ادائیت کو وہی حاصل کرتے ہیں جو خلطانی کرتے ہیں جناب محمد صاحب ابو عمد صاحب اور میرے معصیز اسات ازا اکرام اور اسات ازا بہنیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ اسات ازا نے اپنی زندگی کی جدد تحرکار ایک بہت بڑا عرصہ کامیاری سے مکمل کیا اور گرلن ربلی کے پسلی بعد ماشاء اللہ پورے ملک میں محافظ کر رہے ہیں میں جب طالبی تھا 1969 میں اس کا تسکرہ بھی وہ عمل آئی نہیں کیا تو اس وقت ملک میں کوئی آمریت کے بعد آئیو خان کی آمریت کے بعد جبوریت کی حوائیت کرنے میں نے تو اس وقت میں خاص طور پر ہماری بائن پازو کی تنظیموں کا بڑا وقت تھا بڑی ملسل تھی اور وہاں پروپیشن میں تھی تو لوگوں میں ہمیں سکتی اور اسات ازا کے اندر اور عدیب میں ان شوراں میں ہر جگہ ایک وقت ان کا بڑا تائیہ تھا اور 1969 میں جب آزادیاں ہوئیں تو انہوں نے ملک میں ایک سوشلیزم، کمیڈنزم، الہاد اور دہریت کا رنگ والب کرنے کے لئے مہدان میں بس سرے پکا دیں اسی زمانے میں ماران اسکیدر بلالہ محمدی صاحب نے اور دیگر ملوٹ بھی ہوں کے ان کے ساتھ انہوں نے تنظیم ایساد ازا کی بنیاد رکھی اینڈلر کی بنیاد تھی 1969 میں رکھی گئی تھی اور میرا خیال ہے کہ یہ اور تنظیم میں بھی فاران کلب بھی بنی تھی انہوں میں بنیاد رکھی گئی کہ ہمیں بھی ہر فیلڈ میں اپنے افراد کو اپنے کارکنوں کو متحرک کرنے کے لئے اور اس شعبے کے اندر دین کی دعوت کو پھیلانے کے لئے اور اسلامی مطلعات کی رائیں مبار کرنے کے لئے انگورہ تم کرنا چاہیے ہیں اساتذہ ماشاءاللہ علم و دانش آپ کو رکھ رہے ہیں وہ اطلاع کے پمندر ہوتے ہیں اور معاشرے کی رہنمائی کرتے ہیں اس لئے اساتذہ کیلئے تنظیم اساتذہ کے نام سے پڑھیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے ہر وقت میں اپنا اہم کردار عطا کیا اور آج بھی ماشاءاللہ بسرکہ کا ہے لیکن جو چیز ہمارے درمیان جس کا فقدان ہو گیا مجھے تھا کہ مولانا مودودی نے جس جذبے کا جس بلولے کا ایک تحرک ہم میں پیدا کیا تعاوت کا انخلاف کا سوشل فکر اور زین کی تفدیلی کا وہ خیالات ہمارے زینوں میں کچھ مدھم ہوتے چلے گئے ہیں اور یہ تنظیمات جب ہیں دوسرا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ سوشلزم جس کا ایک بڑا بلولا تھا ایک بڑا بولا تھا وہ انیس سو نبی ایک آنوے میں سوگئے رشاہ کے ختم ہونے کے بعد وہ مادلوم ہو گیا اور ایک کشمکش کی کیفیت تھی اب وہ باطل تھی ایک سوشلزم کا اور اسی طرح اسلام کا ایک مارکہ آڑائی تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کے ختم ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ جو دشمن ہمارے سامنے کھڑا تھا اور جو شاہ جذبہ تھا کہ ہمیں ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے اگر پڑھنا ہے ملک کی پانکٹور سوال نہ آئے ان کو ہر فیڈ میں سکستے نہیں ہے اور اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے وہ جذبہ ونولا ہمارے اندر کمٹور ہو گیا اور اسی لیے پھر وہ تنظیمات جو اس مقصد کے لیے بنی تھی اس میں بھی اپنے والملہ جذبہ کمیاب ہو گیا اور مادون ہونے لگا یا دیمہ ہونے لگا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آپ کو باطل کیا مانکہ تو آج کی جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو باطل پرشت ہیں وہ کس طرح سے برسرے پیکار ہیں اگر حکومت میں ہیں تو ہمارے نصاب کو تفیل کر رہے ہیں حکومت میں ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم میوزنگ کی کلاسز لگائیں گے انہا شکانہ جنہیں بچے بچیوں کو سکھائیں گے تو اس طرح سے آج جو جہریت کا سہلاب ہے وہ رکا نہیں ہے لیکن اس کا چہرہ کچھ بدل گیا ہے اس لیے ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ونولا جو ہونا چاہیے جو کنگرون کیا ہے اس لیے ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی انہوں نے فگر پیش کیا کہ ساتھ سو ارکان تلزیم احساسدہ کے چھے سو ساتھ سو معاونین تیرہ سو چودہ سو اپراد جو تو ریجسٹر ہیں اور باقی اور لوگ بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد ہیں کراچی شیئر کے اندر محبوب ہیں تو ایک بڑی تاخص ہے بڑی خوبص ہے ہم تو بعض اوقات یہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں اگر نظریاتی سوچ جو فکر رکھنے والے جذبار واللہ رکھنے والے چند لوگ چار پانچے بھی کسی جگہ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک برمولہ مچا دیتے ہیں پورے معاشرے کے اندر جو ہیں ایک طرف پیدا کر دیتے ہیں اٹھ جاتے ہیں اٹھا دیتے ہیں اس لیے میرا خیال وقت کی بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا جو اسلامی فکر کا اسلامی نظریہ کا اسلامی انقلاب کا جو ایک خواب ہے اس کو شنویدہ تعبیر کرنے کے لیے ہر فیلڈ میں اسی طرح سے جدو جائد اٹھانی چاہیے جیسے کہ امدر 1969 نوٹائی تحریکے بنائیں جدو جہد کی فربانیاں دیں جنوں میں گئے اور ماشاءاللہ اپنے طرح سے تکڑا ہوا چیزیں چلیں تو کچھ جذبیں کو اپنے اندر پانا پڑا دیکھنے کی دوسری اہم بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کام ساری جدو جہد میں اور آپ جو کر رہے ہیں تو تو اپنے لئے کر رہے ہیں اپنی ذات کے لئے کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لئے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بیک فرمایا ہے کہ من یجاجدو من جاہدہ یجاجدو لے نفس جو جدو جہد کرتا ہے اپنے نفس کی لئے کر سارا ہے اس کی آخرت سمجھ گی اس کی دنیا بھی بنے گی اور اس کی آخرت بھی بنے گی دوستو یہ تحریک سے واپس لگیں تنظیم سے واپس لگیں آپ کی جو ہے ایک بڑا احساسہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ڈریکشن دی ہے ایک ڈریکشن جو ہے دین کے راستے میں اللہ کے دین کی جدو جہدو سر بلند کرنے کے لئے اپنی آخرت بنانے کے لئے دنیا کو اس طرح سے جس طرح سے آج دنیا الحاد کے سہلاب میں اس سے نکال کر دین کی صحیح صرف پر چلانے کے لئے آج جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں مغرب میں دنیا میں ظلم ہے نائنصافی ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین ہیں کٹویر ہیں آج افغانستان ہیں کیا حلاف ہیں دنیا کے نیوزیلینڈ کا واقعہ چاہت دنیا میں ہو رہا ہے اس تمام حالات کے سب سے زیادہ ذمہداری بحیثیت مسلمان کے تحریک کے کارکرن کی تنظیم کے تنظیم میں ساتھ ادھا کی کارکرن کی یہ ہے جب دین کا حلب لے نکلیں اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے جانوں کو لگائیں تنظیم کو مضموط کریں لوگوں کو جمع کریں اور کالیجوں میں یونیورسٹیوں میں سکولوں میں ہم بات تو کرتے ہیں کہ انقلاق تذریع تعلیم بڑا اچھی بات ہے بڑا عائم سبب ہے اور مغرب جو ہے اس کا انقلاق تو ہی تعلیم کی وجہ سے مغرب میں نشاط شانیہ کی تحریک چلی آیا ہے علوم کی تحریک چلی سوالی صدی کے اندر انہوں نے اسلامی علوم اور دنیا کے علوم جو ہیں مسلمانوں سے اٹھائے اور ساری دنیا کو طرف کی دیس آئے بڑا اچھی اور چیز کا اندر انہوں نے دنیا کی رہوری کی ہوئی اور آج بھی کمانٹومی کے ہاتھ میں تعلیم کی وجہ سے ہے یونیورسٹیوں کی وجہ سے ہے تو اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں واقعی اللہ تعالیٰ کے دین کے حضرے کی جد و شہد کو آگے پڑھا ہے اور اللہ نے یہ فعادہ بھی کیا ہے انشاءاللہ وہ ضرور آئے گا کہ خلافت کا نظام قائم ہوگا دین قائم ہوگا اسلامی انخلاف بڑھا ہوگا یہ سب کچھ چیزیں جو ہیں میری اور آپ کی ساتھ سے رابستان ہیں کہ اب اپنا حضر کریں اور دیکھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ فرمان میں بڑھا اچھا لگتا ہے کہ مومن کا ہر آنے والا دن گزرے ہوگے دن سے اچھا ہونا چاہیے ایفری ڈے ایفری ڈے آپ کو قدم آگے پڑھانا ہے ہر دن آپ کو دنیا کے اندر آخرت کے معاملے میں ہر جگہ آگے پڑھنا ہے دنیا کی بھی بے عدد سنبھال لیں گے اور اللہ کی رضا کی اس منزل کی طرف بھی آگے پڑھنا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کا یہاں جمع ہونا با برکت ہوگا انشاءاللہ یہ شیمہ ثابت ہوگی انشاءاللہ اس کو یہ تنظیم کو اٹھانے کے لیے اور انشاءاللہ ہر صاحب یہاں آیا ہوگئے ہیں میں نے ان سے بھی بات بھی انہوں نے بتایا کہ پورے ملک میں کانفرنسیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنل کانفرنس بھی ہوگی انشاءاللہ ساتھ ازا لیڈ سبھالیں گے اور قربہ اور ہم سب کی سے چلیں گے انشاءاللہ اس انخلاف کی منزل قریب آئے اللہ ہمارا رضا سے ہماری مدد فرمائے حدیق الدنیا کی کامیاں بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جرائے والفردین کے لیے پاکستان کو جو منتفق کیا ہے اللہ اس دین کو قالب کرتے آمین آمین